جو ہے جوائنٹ سیشن کے لیے مجورٹی چاہیے ہوتی ہے دو سو بائیس کی ان کے پاس دو سو بارہ بھی نہیں تھے اور اس ووٹ کاؤنٹ کو ڈسٹورٹ کیا گیا اور ہم نے بار بار سپیکر صاحب سے درخواست کی کہ مہربانی کر کے آپ ڈویجن کروائیں یہ ووٹنگ جو کاؤنٹ ہو رہا ہے ووٹ کاؤنٹ یہ غلط ہے ان کے میمبرز اتنے موجود نہیں ہیں لیکن دو سو اکیس ووٹ پہ وہ تلے ہوئے تھے اس کے باوجود بھی انڈر رول ٹین جوائنٹ سیشن کے حوالے سے دو سو بائیس ہونا زوری تھا اور ہم نے آئین اور قانون کے حوالے بھی دیئے لیکن سپیکر نے ایک بات ہماری نہیں مانی اور آج یہ جو ای وی ایم ہے اور دوسرے بلز پاس کرانے پر تلے ہوئے تھے جس طریقے سے جس طریقے سے بھی دھونس دھانگلی جبر اور آپ نے دیکھا کہ ان کی جو بروڈ فورس تھی اس کے تحت وہ تمام بلز اس کو وہ بلڈوز کرتے چلے گئے ہم نے اتجاج کیا ہم نے سپیکر کے پر میں بلاول بھٹو صاحب اور مولانا اصد صاحب ہم گئے سپیکر کے پاس میں نے کہا کہ سپیکر صاحب آپ بہت زیادتی کر رہے ہیں آپ نے کہا کہ میں بالکل میں پارٹی لائن جب بادہ در ہو کے میں سارا کچھ کروں گا اور آپ کو احساس ہوگا کہ میں اپنے ذمہ داری نباؤں گا آپ تو اس کو بالکل اُلٹ کر رہے ہیں لیکن سپیکر نے ہماری ایک بات نہیں سنی میرا جو بطور لیڈر ڈی آپوزیشن میرا رائٹ ہے کہ میں پوائنٹ آف آرڈر پر بات کروں میں بار بار میں ان کو درخواست کرتا رہا انہوں نے میرا مائک نہیں دھوڑا بالاخر ہم نے اور ہماری الحمدللہ برپور تعداد تھی کچھ میمبرز بیمار تھے چند میمبرز ان کے علاوہ تمام پارٹیز کے سینیٹرز اور میمبرز نیشنل انزملی وہاں پر موجود تھے اور بڑی برپور ہماری وہاں پر پارٹیسپیشن تھی تعداد تھی لیکن سپیکر نیشنل انزملی آج پی ٹی آئی کا ہواری بنا ہوا تھا اور مل کر جس طرح نیب نیازی گٹ جوڑ ہے آج سپیکر پی ٹی آئی گٹ جوڑ نے برپور وہاں پر وہاں پہ اپنا کام دکھایا اور آج ایک سیاہ دن ہے اس پارلیمان کی تاریخ کا جب ای وی ایم جس کو کہ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا ہے اور میں نے بڑی تفصیل سے بلاول صاحب نے مولانا نے بڑی تفصیل سے بات بتائی کہ آپ کیوں یہ کام کر رہے ہیں کہ دنیا کے ایک سو سٹھ سٹھ ممالک میں سے صرف آٹھ ممالک نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے اور نو ممالک اس کو چھوڑ چکے ہیں اور آپ پاکستان کے اندر پہلے آٹی ایس سے ہماری جان نہیں چھوٹتی جس نے ایک دھانلی زدہ حکومت کو جالی حکومت کو اس قوم کے اوپر مسلط کیا ہے اور مہنگائی بے رزگاری نے پاکستان کے بائیس کوڑ عوام کی کمر توڑ دی ہے اور اب آپ اس ای وی ایم کو ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں ہوگا لیکن وہاں پر سپیکر نے ہماری کوئی بات نہیں سنی قانون قائدے رولز کو اس نے پاؤنٹ علی روندہ اس کے دھجیاں ہوڑائیں پھر ہم مجبورا ہم وہاں سے بائیک آٹ کر کے آپ کے پاس آئے ہیں کہ پوری قوم کو بتائیں کہ آج اس ہاؤس کے اندر قوم کی قسمت سے کس طرح کھیلا جا رہا ہے میں نے کہا کہ امران خان نیازی آپ جتنا زور اس ای وی ایم جس کو میں کہتا ہوں کہ ایول ویشیس مشین اس کے پر آپ زور لگا رہے ہیں اس سے آدھی توانائی آپ غربت بے روزگاری اور مہنگائی کو ختم کرنے پر لگاتے تو شاید اس ملک کے حالات اتنے بھرے نہ ہوتے لیکن باہر کیف میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارلمنٹری ہسٹری کا آج یہ سیاہ ترین دن ہے جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پر ضرور دینا ضروری ہے کہ پورا ملک کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج جوائن سیشن میں حکومت کا جیت نہیں شکست ہوا ہے جوائن سیشن کے اپنے رولز ہوتے ہیں نورمل سیشن کا اپنا رولز ہوتے ہیں میں نے بہت کوشش کیا سپیکر صاحب کے دہان دلانا حکومتی بینچریز کو توجہ دلانا کہ جو نائنٹین سیونٹی تری کی جوائن سیشن کا رولز ہے وہ کیا کہتے ہیں جوائن سیشن کا رولز یہ کہتے ہیں کہ جوائن سیشن سے بل کو منظور کرنے کے لیے حکومت کے پاس دونوں ہاؤزز کا جو اجتماعی طاقت ہے اسٹماعی سٹرنٹھ ہے اس کا آدھا کا ووٹس ان کے پاس ہونا چاہیے اگر 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 نیشنل اسیم لی کے 342 میمبرز ہیں سینٹ کا 100 میمبرز ہیں تو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ جوائنٹ سیشن سے کسی بل کا منظوری کرنا کے لیے حکومت کے پاس 222 ووٹس مینمم ضروری ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اوپوزیشن کا ایک میمبر ہاؤس میں ہو یا اوپوزیشن کا دو سو پانچ جو دو سو چے میمبرز ہاؤس پہ ہو اگر حکومت کے ٹریجری بنچز 222 ووٹس کرس نہیں کرتے تو وہ جو وہ قانون بنانا چاہ رہے ہیں وہ قانون نہیں بنتے آج ای وی ایمز پہ قلبوشن یادف کے این ارو کے لیے سٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کی غلامی فالو کرتے ہوئے جو بھی حکومت کے کوشش تھا ہمارا نکتے نظر سے ہمارا موقف یہ ہے رولز یہ کہتا ہے کہ وہ آج قانون نہیں بنے ہیں اور ہم اس موقف کو اس پوزیشن کو انشاءاللہ تعالی ہر فورم بھی لے کے جائیں گے اگر یہ انسس کرتے ہیں کہ ان کا جو قانون سازی ہے وہ رولز کے مطابق ہیں تو ہم اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے ہم اس کو سپریم پورٹ میں چیلنج کریں گے ہم ای وی ایمز کو الیکشن کمیشن کو بھی سمجھائیں گے کہ آج ای وی ایم کا قانون نہیں بنا آج قلبوشن یادف کو این ارو نہیں دیا گیا وہ اس لیے کہ حکومت میں اپنا نمبرز پوری نہیں کیا انہوں نے سارے پروسیڈرز کو سارے پارلمنٹری نومز کو سائٹ پہ رکھے زبردستی یہ دکھانے کے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہوئے ہیں تو ہمارا اپیل ہے میڈیا سے کہ آپ کا ذمہ داری بنتا ہے کہ آپ قوم کو یہ بات سمجھائیں کہ حکومت ناکام رہا ہے یہ قانون آج پاکستان کے قانون نہیں ہے اور متحد اپوزیشن ہر فورم پہ ہر فلاتفروم پہ الیکٹورل ای وی ایم کا بات ہو قلبوشن یادف کا این ارو کے بات ہو آئی ایم ایف کی غلامی کے بات ہو ہم متحد ہے ہم ہر فورم پہ ان مسئلے کو چیلنج کریں گے اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ جب ملک پریشانی میں ہے جب عوام تکلیف میں ہیں اور سارے ملک اسی پارلمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک کے سیاستدان اکھٹے ہوئے جوائنٹ سیشن میں اکھٹے ہوئے شاید وہ ہمارے ایشیوز پہ بات کریں گے شاید وہ مہنگائی بے روزگاری اور غربت کے حل کے لیے کوئی قدم اٹھائیں گے عوام کے مسائل کم کرنے کے بجائے ہم پارلمان عوام کے مسائل میں اضافہ کر رہے ہیں یہ قابل مضمت بات ہے اور میں متحد اپوزیشن کو مبارک بات دینا چاہوں گا کہ آپ نے نارمل سیشن میں حکومت کو شکست دلوایا پچھلی جوائنٹ سیشن پہ آپ نے حکومت کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا اور آج بھی حکومت ناکام رہا وہ اپنے ٹو 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 کا نمبر پورا نہیں کر سکے اور اپنا قانون سازی ہمارے مطابق پورا نہیں کر سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آپ تمام حضرات کا آج ایوان کے اندر کا روائی آپ سب حضرات نے دیکھی ہم نے ابتدا میں ہی کہہ دیا تھا کہ یک طرفہ قانون سازی اس کو قوم نہیں تسلیم کرے گی اور اگر قوم کے مفاد میں آپ قانون سازی کر رہے ہیں تو پھر اپوزیشن آپ کے دعوت کو قبول کر چکی ہے آپ آئے ہم آپ کو تجاویز دینا چاہتے ہیں کم از کم آپ اس قانون کو پاس کرنے کے لیے جو قواعد و ضوابط ہیں اس کو ہی صاف اور شفاف بنالے جو اس ابلی کے قواعد و ضوابط ہیں اس کو انہوں نے یہاں پر لاغو نہیں ہونے دیا آج انہوں نے جس طرح دھاندلی کے ذریعے بل پاس کیے ہیں ان سے کیسے قوم توقع کر سکتی ہے کہ ان سے کوئی کیسے توقع کر سکتا ہے کہ یہ بائیس کروڑ عوام کو عام انتخابات میں صاف اور شفاف انتخابات دے سکتے ہیں ہم نے اور پوری قوم کے سامنے انہوں نے جس طریقے سے ایوان کی کاروائی چلائی اپوزیشن بار بار چلائی اپوزشن بار ریل آمک ہے چلائی اپوزشن بار بار ترجمة نانسي قنقر اس میں کوئی رہایت دینے کیلئے ہم تیار نہیں ایک سیکنی دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھ سے پہلے باقی قائدین بات کر چکے ہیں میں صرف دو تین باتیں کروں گا سب سے پہلے تو آج گل بوشن کیلئے قانون سازی کی گئی لیکن ایک پاکستانی شہری ایک منتخب ایمینے علی وزیر جو اس وقت زیر حراست ہے سپیکر صاحب نے اتنا گوارہ نہیں کیا کہ ان کے پروڈکشن آرڈر وہ جاری کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سپیکر قومی اسیمبلی جن کو ہاؤس کا کسٹوڈین ہونا چاہیے پہلی بھی وہ کافی حد تک متنازہ تھے اور میرے خیال سے پچھلے دو تین دنوں میں مذاکرات کے نام پہ جو کھیل کھیلا گیا اور آج جو ان کا کردار تھا میرے خیال سے سپیکر صاحب انفوجنٹلی بدقسمتی سے اب مکمل طور پہ متنازہ ہو چکے ہیں اس پارلیمنٹ کی کچھ روایات رہی ہیں آج ان روایات کو روندا گیا ہے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے قانون سازی کی گئی ہے جس کو ظاہری بات ہے کہ ہم تسلیم نہیں کرتے ابھی دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن جو اصل میں سیلیکشن تھے ابھی وہ تنازہ ختم نہیں ہوا کہ ایک نیا تنازہ کھڑا کر دیا گیا ہے اور آپ کی خدمت میں میں یہ عرص کرنا چاہوں گا کہ آنے والے الیکشن جب بھی ہوں گے آج ہی سے حکومت نے ان الیکشن کو متنازہ بنا دیا ہے ای وی ایمز کا قانون پاس کر کے آج ہی الیکشن پر ایک سوالیا نشان لگا دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کا کام ہے اور الیکشن کمیشن خود ای وی ایمز سے مطمئن نہیں ہے تو لہٰذا جس طرح پہلے مجھ سے باقی قائدین نے کہا کہ ہم نے پارلیمنٹ کے فلور پر بھی بھرپور احتجاج کیا اور عوام کی نمائنگی کی پارلیمنٹ سے باہر بھی ہم اپنا کردارہ کریں گے اور جیسے ہمارا متفقہ فیصلہ اب ہے کہ آنے والے دنوں میں میرے خیال سے اب اور کوئی راستہ رہ نہیں گیا اب سیاسی معاملات اور پارلیمنٹ کے معاملات عدالتوں میں جائیں گے اس لیے کہ حکومت نے ہمارے لئے اور کوئی راستہ چھوڑا نہیں جماعت اسلامی کے مشتاق صاحب شکریہ میں صرف دو باتیں کروں گا ایک تو کلبوشن کو جس کے اوپر ملٹری کورٹ نے پانسی کی سزا سنائی ہے ان کو انارو آج دیا گیا اور اس میں جو ہمارے امنمنٹس تھے اس کو نہ سنا گیا آج مقبوزہ کشمیر میں سو گئے اور ایک دہشتگرد ایک انڈین دہشتگرد ان کو اس موجودہ حکومت نے انارو دیا ہے یہ وہ حکومت ہے جس نے ابھی چند دن پہلے سرینگر سے انڈین ائرلائن گو فرسٹ کی دوبائی کے لیے پلائٹ شروع کی تھی اور اب انہوں نے کلبوشن یادیو کو وہ انارو دے دیا ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں انہوں نے کشمیر کا سودا کیا ہے انہوں نے تحریکی آزادی کشمیر کے پیٹ میں چھرپ گم پا ہے اور انہوں نے موڈی کی یاری اور دوستی کا ثبوت آج اس پاکستان کے پارلیمنٹ میں دیا ہے نمبر ایک نمبر دو یہ جو ای وی ایم ہے یہ ڈیجیٹل دانلی کا منصوبہ ہے جو پارلیمنٹ اپنے جو حکومت پارلیمنٹ کے اندر ڈیجیٹل ووٹنگ اپنے پارلیمنٹیرین کی نہیں کرا سکے جو ای بی آر کے ڈاٹا کو محفوظ نہیں کر سکے جو نیشنل بینک کا پاکستان کو محفوظ نہیں کر سکے وہ بائیس کروڑ عوام کے لیے اور پندرہ کروڑ ہوتر کے لیے ای وی ایم مشین کا منصوبہ بنا رہی ہے اس لیے یہ فراڑے الیکشن کمیشن کے اختیارات اٹھا کے ایگزیگٹیو کو دینا نادرہ کو دینا ای وی ایم کے ذریعے سے مستقبل کے الیکشن کو چوری کرنا اس کے ہم مضمت کرتے ہیں ہمیں نہیں سنا گیا سب سے زیادہ امینمنٹس تھی آج درجنوں کے حساب سے اپوزیشن کی اور قانون کے نام پر سب سے بڑی لاقانونیت آج حکومت اور سپیکر یہ قومی اسمبلی نے کی ہے متحدہ پارلیمانی اپوزیشن نے آج جس طرح اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے ہم آئندہ بھی اس حکومت کی الیکشن کو چوری کرنے اور موڈی اور ہندوستان سے یاری کی جتنی بھی کوششیں ہوں گی تحریک آزادی کشمیر کو سبوتاج کرنے کی جتنی بھی کوششیں ہوں گی اس کے خلاف متحدہ اپوزیشن اسی طرح انشاءاللہ اتحاد کا مظاہرہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا دن ہم پاکستان کے لیے یوم سیاہ ہے وہ اس لیے کہ پاکستان کا جو دشمن قلبوشن بھارتی جاسوس آج قانون یہ پاس کرائے گیا ہے کہ بھارتی جاسوس کو این آر او دینا ہے اور اسی طرح پاکستان کا جو مالیاتی سب سے بڑا ادارہ ہے سٹیٹ بینگ اس کو آج قانون پاس کر کے آئی ایم ایف کے حوالے کیا گیا ہے اور پاکستان کے قوانین اس پر لاغو نہیں ہوں گے اور اسی طرح دسکا میں چوری ووٹ کے اوپر ڈاکر ڈالنے والی حکومت آج ای وی ایم منظور کراکے پاس کراکے اگلے الیکشن میں دھاندلی کی منصوبہ بندی کرتی ہے تو متحدہ اپوزیشن نے اس کو مسترد کیا ہے اب انشاءاللہ ہم ادارتوں میں بھی ان کا مقابلہ کریں گے اور روڈ پہ بھی میدان میں بھی انشاءاللہ ان کا مقابلہ شہباز شریف صاحب بنیادی سوال یہ ہے کہ آج اطلاعات کے مطابق حکومت کے پاس دو سو چھے دو سو چھے ارکان رہ گئی تھی اور ہمیں تعداد بتائی بھی گئی تھی ابھی اصد نمود نے ایک بات کیا ہے کہ آپ عدالت میں بھی دم دم مسکل اندر ہوگا اور سڑک پہ بھی تو کیا آپ کی قیادت میں اور بلاوال بھٹو زندگی کی قیادت میں دی چوک پہ کوئی دھرنا ہونے جا رہا ہے ہم سب ایک ہیں اور ہمارا ایک جوائنٹ ایکشن پلان ہوگا جس میں قانونی اور سیاسی جو بھی ہمارے پاس جو اختیارات ہیں اس کا استعمال کریں گے کیونکہ آج میں سمجھتا ہوں کہ اس پارلیمان میں جو ان کی عددی قوت تھی اس کو انہوں نے ڈسٹورٹ کیا اور ظلم اور زیادتی کی بات یہ ہے کہ سپیکر صاحب پوری طرح ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے ہمارا ان سے آج مکمل طور پر اعتماد اٹھ شکا ہے اور ان پر دباؤ ڈالا گیا تھا ارکان کو تو اس وقت جو جو جوائنٹ سیشن ہے اس میں جو اتحادی جماعتیں ہیں حکومت کی وہ اپنی مرضی سے واپس آئی ہیں یا ارکان کو اس مرتبہ بھی کون محصول لگی یا باری باری کر دیں ان کو اس کا جواب دینا چاہیے ہمارے پاس یہ خبر ضرور ملا ہے کہ فونگ پال بھی گئے تھے کچھ میمبرز جو نہیں آنا چاہ رہے تھے ان کے گھر تک تو پولیس بھی پہنچے تھے کہ ہم آپ کو ضبردستی سیشن میں لے کر آئیں گے ہم سوال کرتے ہیں حکومت سے نظام سے کہ آپ کب تک بندوق کے نوک پہ بوٹ کے زور پہ کانون سازی کرنے ہی کوشش کریں اور جب آپ کوشش کرتے ہو جوائنٹ سیشن میں کوشش کرتے ہو پورا زور جبر اور حکومت کی طاقت کے باوجود آپ اپنا ٹو 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 نمبرز پورا نہیں کر سکے آپ ان سارے ہٹکنڈوں کے باوجود ہمارے نظر میں آج بھی ناکام رہے اور انشاءاللہ تعالی آگے جا کے بھی ناکام رہے ہیں باری باری کر لیں باری باری شباہ صاحب یہ بتائیے کہ ہم نے دیکھا کہ پارلمنٹ کے اندر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں آپ کی قیادت میں متبرک ہوئی اور نو ڈاؤٹ بلاول نے مولانا سکتے ہیں درموتی تمام جماعتوں نے آپ کا ساتھ دیا کیا آپ کو رول پلے کریں گے کہ یہ جماعتیں جو پی ڈی ایم سے باہر ہیں وہ پی ڈی ایم میں آئے تاکہ باہر جو اعتجاج ہو رہا ہے وہ محصر ہو ایک تو یہ بات ہے دوسری بلاول آپ سے سوال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جو سویل سوسائیٹی دیکھتی ہے میڈیا دیکھتا ہے آپ جماعتیں آپس میں لڑائی بھی کرتے ہیں کٹھے بھی ہو جاتے ہیں لیکن جب موقع آتا ہے تو دیکھتے ہیں پنڈی کی طرف ہے وہ سامنے پنڈی کی طرف تو آپ لوگوں نے کیا آپس میں کوئی فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے آپس میں کوئی معایدہ کر رہے ہیں آپ کا ہر کوئی انڈویجل پنڈی سے چاہے وہ نوم لیگ ہے چاہے وہ جماعت اسلامی ہے یا کوئی بھی جماعت ہے وہ پنڈی سے الگ لگ دیئے ہیں ہمارا پیدا سوال کو جواب میں دیکھتا ہوں ہمارا پارلیمان میں دعون آج مثالی تھا اور اس کے لیے میں تمام پارلیمنٹ پارٹی ہیڈز کا فردن فردن اور استعمال ان کا شکریہ دا کرتا ہوں بلاول بھٹو صاحب کا میں جناب باب مولانا اکسر صاحب کا میں جناب باب حیدر دوتی صاحب کا میں جماعت اسلامی کا مستاق صاحب کا میں حافظ صاحب کا اور دوسرے جو ہمارے ساتھی ہیں جو یہاں پر موجود ہیں ان سب کا میں دل کی اتاہ گرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ اگر یہ برپور ایک خلوص دل کے ساتھ تعاون نہ ہوتا تو آج جو حکومت نے آج دھاندلی یہاں پر شروع کی اس کا مقابلہ یہ جوائنٹ اپسٹین کر سکتی تھی انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں یہ تعاون انشاءاللہ آگے بڑھیں اے لول پریز آپ جواب دے دیں جو میں نے پوچھا کہ آپ کی ساری جو ماتیں ہماری اپسٹین کی کدھر 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 میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم ایک دن کیلئے بھی اپنا جو اتحاد ہے اپنا جو ساتھ ہے پارلمان میں ایک دن کیلئے ہم اسے پیچھے نہیں ہٹیں جتنا بھی متنازع چیزیں ہوئے ہیں پارلمان کے باہر پارلمان کے اندر ہی فیصلے ہونے ہیں پارلمان کے اندر سے ہی ہم حکومت کو شکست دلوا سکتے ہیں تو ہم زیادہ زور پارلمان کے اندر کامیابی کی طرف دیکھ باقی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایشو پہ ایک بیسک کنسنسس ہو اور جہاں تک پنڈی کی بات ہے یہ ہمارا تاریخی موقف ہے آج بھی ہمارا موقف ہے کہ ہر ادارہ کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو متنازع بننے سے بچانا چاہیے اور ہم ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آگے جا کے ایسے صورتحال ضرور بنیں گے کہ سارے ادارے اپنے قانونی دائرے میں رہ کے کام کریں گے اور جو اس ملک کے قسمت کے فیصلے ہیں وہ صرف یہ ادارہ کر سکتا ہے صرف پارلمان کر سکتا ہے اور یہ ہمارا جو جہاں سوال سنیں مجبوری طرح پر آجاب کے سیال میں اور کتنوں کی طبیعت میں اثار میں رہا ہے کوئی چار پانچ میمبرز بیمار تھے اور میں ایک کو تو خود مجھے پتا ہے کہ لاہور میں آہ جو نوید قانون شاہ سے ان کو وہاں پر آئی سو جو میں ہیں لاہور کے گھاسپل میں ان کا علاج ہو رہا ہے اور کچھ اس طرح اور میمبرز جو بیمار تھے لیکن میرا نہیں خیال کہ سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں متحدہ آپس جو ہے اس کی قوت سامنے آئی بڑی تعداد میں آپ کو اکتابہ مل کر ڈیٹی سپیکر کے خلاف ادب اعتباد دائیتے پر آپ نے کسی کمیٹمنٹ میں وہ ادب اعتباد واپس لے لیتی آج آپ سب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سپیکر نے اپنا اعتباد بھی کھو دیا کیا آپ دوبارہ ہو تحریک ادب اعتباد سپیکر کے خلاف ہماری میں آپ کو بدا دیتا ہوں کہ جوائنٹ آپسزمنٹ کی میٹنگ ہوگی اور پہلی میٹنگ میں ہم اس کے اوپر اپنے گفتگو کریں گے اور شکریہ 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 شکریہ